تیسے شفاہ میں حضرت علی نے اثر کی نماز پڑھنی ہے میرے آقا نے پڑھنی ہے فرما علی ذرا ران بچھا میں آرام کرنا چاہتا ہوں علی نے ران بچھائی میرے آقا نے ران پر سر رکھا ران فرما ہو گئے اب کو چوبیسویں صدیقہ مولانا ہوتا کہتا حضور میں نے نماز پڑھنی ہے لیکن علی سے بہتر توحید کون سمجھتا تھا میرے آقا نے فرمایا کہ آنا مدینہ تل علم والی جنبابوہا میں علم کا شہروں علی اس کا دروازہ ہے ان سے بہتر توحید کون سمجھتا تھا ایک نظر سورج پہ ڈالتے ہیں آواز آتی حافظو اللہ صلوات والصلاة الگستا نمازوں کا خیال رکھو خاص کر نماز اثر جب چیرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑھتی ہے قرآن کہتا ہے لا ترفہ اصواتکن فوکسو تن نبی یہ وہ دربارہ ہے آواز اونچی ہی عمل برباد پھر منظر کیا تھا گود علی کی ہے چیرہ مصطفیٰ کا شہر کہتا ہے میں روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا میں روحانیت کے جام سے مخمور بیٹھا تھا چھپا کر اپنے دامن میں خدا کا نور بیٹھا تھا علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں زمین پر عرش بالا کے نشاں معلوم ہوتے ہیں دوسرا شہر ہے حفظہ کا عشق اور عقل کی لڑائی تھی عشق کہتی ہے نہ جگانا عمل برباد ہو جائیں گے کل کہتی ہے جگا دے لیکن صحابہ عقل کے بندے نہ تھے عشق کے بندے تھے اردو شہر کہتا ہے کیا فیصلہ کیا نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو نمازیں گر قضا ہو پھر ادا ہو نگاہوں کی قضائیں کھپ ادا ہو پنجابی سے ذرہ ترجمہ نہ کرا دوں آخری پھر دو تین باتیں ہیں پنجابی شہر کہتا ہے کہ کاف قاضی اکھول کتاب نسا انو وقت نماز انو جار آگئے کاف قاضی اکھول کتاب نسا انو وقت نماز انو جار آگئے کاف قاضی اکھول کتاب نسا انو وقت نماز انو جار آگئے انو پیش امام ازان لیتی انو کھول میری سرکار آگئے حکمتو ہن فردد ہے میری سوچ تو پانی تار آگئے دل شاہد نماز قضا پڑھ سو جی عدب کروں سرکارات حضور نے دوبے ہو سورج کے واپس لٹایا جدید سینس کہتی ہے کہ زمین اپنے مرکز کے گرد ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے گھوم رہی ہے اس سے رات اور دن بنتے ہیں تو حضور نے دوبے ہو سورج کے واپس کیسے لٹایا زمین کی حرکت پر روک کر ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے مشرق سے مغرب کو گھما دیا قدیم فلسفہ کہتے ہیں کہ سات آسمان ایسے ہیں جیسے پیاز کے پردے ہیں مشرق سے مغرب کو گھوم رہے ہیں میرے آقا نے اس حرکت کو روک کر ساتوں آسمانوں کو مغرب سے مشرق کو گھما دیا اسلامی نکتہ نظر یہ ہے زمین ساکن آسمان ساکن سورج زمین سے ایک سٹھ دنہ بڑا ہے مشرق سے مغرب کو جا رہا ہے میرے آقا نے سورج کی حرکت کو روک کر مغرب سے مشرق کو لا دیا شعر کہتا ہے نفس نفس میں ہے تیرہ مسکن نظر نظر میں مقام تیرا نفس نفس میں ہے تیرہ مسکن نظر نظر میں مقام تیرا ہزار بدل زمانہ لیکن دلوں کی دھڑکن حنام تیرا تیرے مراتب کی کرد کو بھی نہ کوئی پہنچا نہ کوئی پہنچے خدا برطر کے بعد دل میں ہجاگزین احترام تیرا ہجاگزین احترام تیرا